تاش کے پتے جرم کی بسات پر کھیلی جانے والی خونی بازی ایک سنسنی خیز اور دلچسپ ترین ایڈوینچر نوول مصنف علیم الحق حقی یہ دیوانگی شروع ہونے کے بعد باروار دن تھا فیرپورٹ خوف و دہشت سے سن ہو چکا تھا لوگ سہمے ہوئے تھے ہر شخص دوسرے کو شکی نظر سے دیکھ رہا تھا ساتھ ہی انتقام کی آگ بھی بھڑکنے لگی تھی اس کا بھرپور اظہار فیرپورٹ سموک شاپ کے مالک ویلی ہیویل نے کیا اگر وہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کی دونوں ٹانگیں کارڈا لوں گا اور ٹانگیں پولیس کو دے کر میں کہوں گا کہ باقی جسم میں انہیں اس وقت دوں گا جب مجھے انعام مل جائے گا فیرپورٹ بیلڈنگ اینڈ لون ایسوسییشن نے ایسی معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک ہزار ڈالر کا انعام مقرر کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ پکڑا جائے فیرپورٹ پیس نے بھی ایسی ہی پیشکش کی تھی بارہ جون کی صبح دس بجے تک انعام کی مجموعی رقم نو لاکھ پیسٹھ ہزار ڈالر ہو چکی تھی قسمت آزمائی کرنے والے جوگ در جوگ فیرپورٹ کا رکھ کر رہے تھے جبکہ قصبے کے لوگ پناہ کی جستجو میں بھاگ رہے تھے وہ سب جم کی میس کے گرد جمع تھے مشکوک افراد کی فورسٹ کو سکیڑا جا رہا تھا فیرپورٹ نے جیب سے سگرٹ نکال کر سلگایا پھر بولا کلمہ چھے مشکوک افراد پر توجہ مرکوز کرنے اور انہیں شخصے کلیئر کرنے یا قاتل کو پکڑ لینے کی ہدایت کی گئی تھی سو اس وقت تک ساڑھے چار افراد کلیئر ہو چکے ہیں برگز اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا سب سے پہلے ہم نے گزشتہ گیارہ دن کے حوالے سے کاتل کا ٹائم فریم تیار کیا ہے چارٹ دیکھیں اس نے ایک چارٹ بلیک بورڈ پر لگا دیا تاریخ مقام واقعہ اس کے ایکشن کا ٹائم فریم ایک یکم جون اتوار نامعلوم اوورٹن کا قتل سہ پہر شان دو دو جون پیر سٹی ہال کے باہر ڈونیلی کو ڈائنمائٹ سے اڑا دیا گیا ٹھیک وقت پانچ بچ کر پچاس منٹ تین تین جون منگل شور ہیون ہیٹی سٹار کا قتل رات ساڑھے بارہ اور ڈیڑھ بجے کے درمیان چار چار جون بدھ اوکونوں کی اپارٹمنٹس جج وولر ٹی وی مکینک نے قتل کی تیاری کی رات ساڑھے آٹھ اور ساڑھے نو بجے کے درمیان نمبر پانچ پانچ جون جمعے رات جم کا گھر جم پر بم سے حملہ جم محفوظ صبح پونے آٹھ بجے چھے پانچ جون جمعے رات چرچ ریون پول فریدرکس کا قتل صبح دس اور گیارہ بجے کے درمیان نمبر سات چھے جون جمعہ فیرپورٹ ان ڈی مارکو پر اس کا چھاپا وہ اسٹیٹ ٹوپر کی بھیس میں تھا شام چار بچ کر بیس منٹ پر نمبر آٹھ چھے جون جمعہ فیرپورٹ ان گولڈ روم وارن پیٹی کی مایکرو فون میں بجدی سے دورنے سے موت شام ساڑھے چار اور پانچ بجے کے درمیان نمبر نو چھے جون جمعہ اوورٹن کا مکان اسٹیٹ ٹوپر کے روپے موٹر سائیکل چھوڑ گیا تقریبا ساڑھے پانچ بجے نمبر دس سات جون ہفتہ روکوز روکوز کیڈیلوک ایجنسی وائٹی پر کابو پایا گیا چھے اور پونے آٹھ کے درمیان نمبر گیارہ سات جون ہفتہ فیرپورٹ ان لیفٹی کی مرمت انگلیاں کار دی گئیں چھے اور آٹھ بچ کر سات منٹ کے درمیان بارہ سات جون ہفتہ روکوز پولیس ہیڈکورٹرز روکو کا قتل چھے اور آٹھ بچ کر بائیس منٹ کے درمیان تیرہ سات جون ہفتہ نامعلوم رائز کو روکو کی آواز میں فون کیا گیا ٹھیک آٹھ بچ کر بائیس منٹ پر نمبر چودہ سات جون ہفتہ لانگ ووڈ کاؤنٹی کلب میری بینسل پر مجیمانہ حملہ اور اس کا اغوا رات دس اور ساڑھے دس بجے کے درمیان نمبر پندرہ آٹھ جون اتوار دو ست سالہ مجسمہ میری بینسل کو ختل اور پینٹ کیا گیا شاید اوائل صبح نمبر سولہ آٹھ جون اتوار نامعلوم فریڈک کو فون تقریباً رات آٹھ بجے نمبر سترہ نو جون پیو فیرپورٹ یارٹ کلب فریڈک کو لٹکا دیا گیا صبح ساڑھے سات اور آٹھ بجے کے درمیان اٹھارہ دس جون منگل فیرپورٹ ڈرگ اسٹور آلپن کا قتل منشیات فروش کی گریفت سہپہ ڈھائی بجے اور ساڑھے تین بجے کے درمیان نمبر انیس دس جون منگل فیرپورٹ ہائی سکول تحافظ کمیٹی کی ریلی میں شرکت رات ساڑھے آٹھ اور دس بجے کے درمیان نمبر پیس گیارہ جون بدھ پکل کا اپارٹمنٹ تھلما پکل کو ڈبوکل قتل کیا گیا صبح نو بجے اور گیارہ بجے کے درمیان یہ شخص اتنا متحرک ہے کہ اس نے مشکوک افراد کو صفائی کرنے کے لا محدود مواقع فراہم کیے ہیں فیرپورٹ نے اس سر ہلاتے ہوئے کہا ان اشخاص کے لیے جو وہ نہیں اس نے برگز کی طرف دیکھا لیکن برگز اسے نظر انداز کر رہا تھا ان کی نظریں نہیں مل سکیں ہم نے اپنے توپر تفتیش کی ہے باپ بیکر کلیر ہو گیا ہفتے کی رات وہ لانگ ووڈ کاؤنٹی کلب میں تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹلڈن اور آلپن کی میز پر بیٹھا تھا وہ لوگ آٹھ بجے سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور میری بینسن کے اغواہ ہونے تک وہاں موجود رہے تھے ایک درجن ایسے گواہ موجود ہیں جو حلفیہ بیان دینے کو تیار ہیں کہ بیکر ایک منٹ کو بھی ان کی نگاہ سے اجھل نہیں ہوا تھا پھر جساعت ہیڈی سٹارکر قتل ہوا وہ کاروبار کے سلسلے میں ڈیٹرویٹ گیا ہوا تھا وہ وہ نہیں ہو سکتا وہ چندہ میں سوچتا رہا ہیڈی ہوائل جو میرات کے دن دس اور بارہ بجے کے درمیان دندان ساس کے پاس تھا اس کی دار نکالی جا رہی تھی یہ بہت تکلیف دے کام ہوتا ہے سیم گریڈی پل کے جھپکا کر رہ گیا اس اپنی دار کی تکلیف کا یاد آگئی فیرو ایک لمحہ خاموش ہوا پھر اس نے کاغذ کا ایک ٹکرا اٹھا لیا ڈاکٹر برڈ اور اس کی نرس حلفیہ بیان دینے کو تیار ہیں کہ دس بجے سے بارہ بجے تک وہ مطب سے باہر نہیں نکلا جبکہ ریورینڈ پول فیڈرکس کو بارہ بجے قتل کیا گیا تھا پھر کوریا میں جنگلی خدمات کے دوران ہوائل کو سامپ نے کٹ لیا تھا وہ سامپ کی قربت ورداشت ہی نہیں کر سکتا تھا سامپ اس سے پچاس گرز دور ہو تب بھی اسے کچھ ہونے لگتا ہے نہیں وہ ہمارا مطلوبہ مجرم نہیں ہے فیرو کہہ رہا تھا ڈان ڈیلون کو مشکوک افراد کی فورس تے نکالنا پڑا منگل کی رات اس کی اپنی بیوی سے ایسی جنگ ہوئی کہ ان کی پڑوسی اس ٹینلے فیملی کو انہیں چپ کرانا کے لیے آنا پڑا وہ لوگ نو بجے ان کے گھر آئے اور یہ گھنٹے کے لگ بھگ رکے وہ حلفیاں بیان دیں گے کہ جس وقت قاتل تحفظ کمیٹی کی میٹنگ میں شریک ہو رہا تھا ڈیلون اپنے گھر میں موجود تھا لڑائی کس بات پر ہوئی تھی رکھ نے معصومیت سے پوچھا فیرو ہیچ کی چایا پھر اس نے جواب دیا وہ ہمیشہ رکم پر جھگڑا کرتے ہیں ڈیبورا اندھا دھن خرچ کرنے والی ہے لیکن اس بار جھگڑے کا سبب ڈیبورا کی غیر نصابی سرگرمیاں تھی برگز اچھل کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا تھا کہ افواہوں کو نظر انداز کرنا ہوگا اس نے فیرو پر آنکھیں نکالی میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا فیرو نے سرد لہجے میں کہا اس کی ضوط نہیں تھی تمہارے لہجے نے سب کچھ بتا لیا ہے برگز نے سخت لہجے میں کہا ڈیبورا اور میں بہت اچھے دوست ہیں کبھی ہمیں ایک آج ڈرنک کے لیے ملتے ہیں اس بات کو یہیں رہنے دو وہ دوبارہ بیٹھ گیا جم نے دیکھا اس کی گردن جاننی رنگ کی ہو رہی تھی فیرو کو برگز کے غصے نے اپسٹ کر دیا تھا اسے سنبھلنے اور اپنی بات آگے بڑھانے میں تیس سیکنڈ لگے ڈیلون کی سیکرٹی کا حلفیہ بیان ہے کہ وہ جو میرات کو سارے دس بجے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اپنے دفتر میں تھا یہ وہ وقت ہے جب پول فیڈرکس کو قتل کیا گیا اور منگل کو ایک وجہ وہ اپنے کنیکٹی سے آئے ہوئے مہمان اس ڈاؤسن کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا یعنی اس وقت میں جب آلپن کو قتل کیا گیا تھا وہ ہمارا مطلوبہ شخص نہیں اس کے ہاتھ صاف ہیں فیرو کہہ رہا تھا جم نے بیچانی سے پہلو بدلا اور سرگوشی میں برگس سے کہا دوست اب تو مختصصہ گروپ رہ گیا ہے ہم تین آدمیوں کا ہم کشتی راہ لوگ زندگی سے لطف اٹھانے والے ہوتے ہیں ہم ایسے نہیں ہو سکتے یہ کوئی بہت چالاک شخص ہے جو ہمیں دانستہ مشکوک بنا رہے برگس نے کہا چیف ہم نے تمہیں بھی مشکوک افراد کی فورس سے باہر نکال دیا ہے فیرو کھول کر مسکرائیا اس نے دیکھا برگس کے سوا سبی کی بانچے کھل گئی تھی ہم نے ہر روز تمہارے ساتھ کام کیا ہے اور دیکھا ہے کہ تم اسے گرفتار کرنے کی کیسی سرطور کوشش کر رہے ہو یہ بات اسپائک کے لیے بھی درست ہے لیکن تم نے اصدار کیا تھا کہ ہم تم دونوں کو بھی مشکوک سمجھیں اس لئے ہم نے ایسا کیا چیف تم اس لئے بھی کلیر ہو کہ اس نے تم پر بم سے حملہ کیا تھا یہ درست ہے کہ یہ کام تم خود بھی کر سکتے تھے بگر ہم جانتے ہیں کہ وہ کار تمہیں کتنی پیاری تھی تمہیں اس کار کی تباہی گوارہ نہیں کر سکتے تھے یہ کسی اور کا کام ہے ہمیں یقین ہے اس پر فیرو کہہ رہا تھا یہ کمزور دلیل ہے جمبر بڑھایا فیرو مسکر آیا تم اتنے مصوف رائے ہو چیف کہ تم سے جائے وردات سے عدد کی موجود کی کا ثبوت یا گواہ طلب کرنا بھی زیادتی ہے چنانچہ ہم نے برینڈا سے بات کی اس کا حلفیہ بیان ہے کہ ہیٹی سٹار کے قتل کے بعد تم گھر میں بستر پر تھے پھر ہفتے کی رات جب روکو کی لاش ملی تو رائے نے ساڑھے آٹھ بجے تمہیں فون کیا تھا تم گھر پر موجود تھے گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر اس نے پھر فون کیا کہ میری بینسن اغواہ ہوئی تم اس وقت بھی گھر پر موجود تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وردات کر کے تم فوراں گھر پہنچ گئے ہو پھر تم نے جس طرح سیم گرڈی کو بچایا اس سے بھی تمہاری برات ثابت ہوتی ہے اس واقعے میں وارن پیٹی کے ساتھ تم بھی مر سکتے تھے چنانچہ ہم نے سرکائی طور پر تمہیں کلیر کر دیا ہے جم نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ بھی یہ جانتا تھا مگر وہ ڈسٹرپ تھا اسے تو کل کی باتیں بھی ٹھیک تھا کہ یہ سے یاد نہیں تھی گیارہ دن تو بہت دور کی بات ہے وقت کے بہت سے جزیرے ڈوب چکے تھے یاداشت کے سمندر میں ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس اپنی گھڑی میں وقت دیکھا دوپیر ہونے والی تھی سب کچھ اتنا تیز ہو رہا تھا کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے دماغ کو دور لگانی پڑ رہی تھی وہ تھک گیا تھا بلکہ نڈھال ہو چکا تھا وہ برینڈا کے بیان کی وجہ سے اسے کلیر کر رہے تھے کہ کس قسم کی شہادت ہے برینڈا اکثر نین کی گولیاں لیتی تھی اور غائب گلا ہو جاتی تھی وہ ایسے میں خود اسے قتل کر دیتا تو اسے پتہ بھی نہ چلتا ٹوم کو بتانا ہوگا کہ ٹھوس شہادت کیسے کہتے ہیں لیکن یہ اور بات کہ وہ قاتل نہیں تھا وہ یہ بات جانتا تھا اور وہ پولی گراف ٹیسٹ کے لیے بھی تیار تھا فیرو براہ راست برگز کو دیکھ رہا تھا ہم نے اسپائک کو فورس سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے اس نے کہا ہمارے پاس اس پر شک کرنے کی کوئی بڑی اور حقیقی وجہ بھی نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ بربز اس چارٹ میں دیئے گئے اوقات میں سے کسی ایک میں اپنی کہیں اور موجود کی ثابت کر دے فیرو ہچکچایا مثلا ہفتے کی رات اس کا دعویٰ ہے کہ یہ فیرپورٹ سینما میں تھا ہمارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جنہوں نے نو بجے رات اسے اکیلے سینما میں جاتے دیکھا مگر ایسے گواہ بھی ہیں جنہوں نے دس منٹ بعد اسے سینما سے باہر نکلتے بھی دیکھا فیرو بول رہا تھا باہر نکلتے وقت اسپائک اکیلہ تھا سینگریڈی نے پوچھا جی نہیں فیرو نرویس نظر آنے لگا موت آت رہو برگز نے اسے ڈپٹا جن سوچا تھا کہ اس رات تو برینڈا بھی فلم دیکھنے گئی تھی ہو سکتے ہیں اس نے اسپائک کو وہاں دیکھا ہو وہ برینڈا سے پوچھے گا دیکھو اپنی بیرونی سرگرمیوں کی وضاحت نہ کرنے کی میری ذاتی وجوہات بھی ہیں اسپائک برگز نے کہا تم بھی جانتے ہو کہ میں وہ نہیں جو آج سے پہل پولی گراف ٹیسٹ کا انتظام کرو میں یہ بات ثابت کر دوں گا پھر انہیں رائس کی طرف دیکھا رائس نے اسبات میں سر ہلا دیا برگز چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا روح کس طریقے سے بدل جائے وہ نہیں چاہتا تھا کہ جن کو معلوم ہو سچ یہ کہ سینما میں وہ برینڈا سے ملا تھا اور اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا میکسیز میں اس نے برینڈا کو ایک ڈرنگ دلائے تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی گھر گیا تھا وہ یہ کیسے بتا سکتا تھا کہ اسے برینڈا کو ارگلانے کی کوشش کی تھی اور ناکام رہا تھا جم کو تو یہ بات معلوم نہیں لیکن فیرو جانتا تھا کہ وہ سینما میں میکسیز سے میکسیز گئے تھے اور اس نے اس بات سے نہ جانے کیا نتیجہ نکالا ہوگا جبکہ یہ اس کا اب تک کا واحد معصوم افیر تھا یہ وہ واحد فتح تھی جو اس سے دامن بچا کر نکل گئی تھی گریڈی نے محسوس کیا تھا کہ فضا بہت کشیدہ ہو گئی ہے اس سے موضوع بدلا سپائک تم بھی پہلے دن سے اس کی گرفتاری کے لیے سرگردہ ہو کیا تمہیں ان گیارہ دنوں میں اپنے آفس میں کوئی ایسی میٹنگ یاد نہیں آتی جو ان اوقات میں ہوئی ہو اس نے چارٹ کی طرف اشارہ کیا برگز اٹھ کر کھڑا ہوا مگر پھر کرسی کے ہتے پر چڑ گیا سیم میں آزاد آدمی ہوں اکیلے کام کرنا پسند کرتا ہوں میں ڈائری بھی نہیں رکھتا کہ بتا سکوں کس دن کے سوق میں کہاں تھا ہاں میں کوئی اہم میٹنگ مس بھی نہیں کرتا باقی وقت میں آزاد پھٹا ہوں اب تم لوگ جو چاہو سمجھو برگز جانتا تھا کہ آزادی کا وقت وہ کہاں سرف کرتا ہے لیکن اپنی محبوباؤں کو بے نکاب بھی نہیں کر سکتا تھا اسے ان کی عزت کا پاس تھا اتنی عورتوں سے تعلقات رکھنے میں یہی تو مصیبت ہے کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے مگر اتنا وہ جانتا تھا کہ وہ قاتل نہیں ہے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا اور پھر وہ کھڑا ہوا ہاں مجھے یاد آ گیا اسے فاتحانہ لہجے میں کہا میں ہیڈی اسٹار کی جنازے میں شریک ہوا تھا یہ جمعے کی شام چار بجے کی بات ہے یہ وہ وقت ہے جب مجرم نے ڈیمارکو پر کابو پایا تھا تمہیں اسے ثابت کر سکتے ہو فیرو نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں کوئی سرویس کے دوران میں جن کی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا تھا گوڈ یہ درست ثابت ہو گیا تو ہم تمہیں بھی فورس سے خارج کر دیں گے جن نے سوچا ایک میں ہی نہیں ہوں جسے گزشتہ گیار اروز کے واقعات یاد رکھنے میں دکھت ہو رہی ہے خدا کا شکر ہے برگز بھی اسی مسکے سے دوچار ہے ویسے عجیب بات ہے برینڈا نے اسے سپائک کے بارے میں نہیں بتایا بھول گئی ہوگی فیرو مسکر آیا جنٹلمن اب صرف ایک آدمی مشکوک رہ گیا ہے نیڈ نکولیس اس کے پاس مہارک بھی موجود ہے دولت کا حصول اور ابھی تک کسی بھی جائے واردات سے اس کی عجب عدم موجودگی کا ایک ثبوت بھی نہیں ملا ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھیک پول فریدریکس کے قتل کے وقت اسے چرچ سے نکرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جہاں دھوان ہوتا ہے اگر نکولیس مجرم نہیں ہے تو سمجھو ہم پھر زیرو پوائنٹ پر پہنچیں گے جن نے کہا اب ہمیں مجرم کو پکڑ لینا چاہیے فوراں اور نیڈ نکولیس ہماری واحد امید ہے ہمیں یقینہ کہ نکولیس ہی مجرم ہے فیرو بولا ہمارے پاس صرفتہ کوئی ٹھوز ثبوت نہیں محض باقیاتی شہادتیں ہیں اس کے بعد بیلی نے اپنی تفتیشی ٹیم کی ریپورٹ پیش کی ہم بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ نکولیس ہی ہمارا مطلوب آدمی ہے ہم بھی برگز اور نکولیس تک محدود ہو گئے تھے برگز کی صفائی کے بعد نیڈ نکولیس ہی رہ جاتا ہے بیلی بولا رائس نے اسپیکٹرو گراف اور اس کی نتائج کے مطالق بتایا آج صبح چیف برگز بیکر ڈیلون اور ہوائل کلیئر ہو چکے ہیں نکولیس کا واہ وائس پرنٹ مجھے نہیں مل سکا اس کے دفتر سے معلوم ہوا ہے کہ وہ چھٹی منا رہا ہے ہر چیز اس کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے جیم کیوں نہ ہم نکولیس کو حراست میں لے لیں پودگچ کے لیے ہی صحیح ریڈی نے کہا دیکھو سیم ہمارے پاس کوئی ٹھوس چہادت موجود نہیں ہے نیڈ بہت اچھا وکیل ہے وہ آدھے گھنٹے میں خود کو ریحاق کرا لے گا میں اس پر اوچھا ہاتھ نہیں دالنا چاہتا جیم نے کہا میٹنگ ختم ہوگی تو جیم رائس کو ایک طرف لے کر گیا مجھے خوشی ہے پول کہ تم نے اسپیکٹرگراف کا آرڈر دیا لیکن ایسے کام قائدے سے کرنا ذاپتے کے مطابق اسپیکٹرگراف نے تو اپنی افادیت ثابت کر دی اسے رکھ لو اس نے رائس کی چہرے پر سکون پھیلتے ہوئے دیکھا تو بولا بکر نہ کرو اس کی خریداری کو ہم اگلے بجٹ میں کور کر لیں گے کسی طرح ادھر گیڈی برگس کو سمجھا رہا تھا دیکھو دوست دوستوں کی بیویوں کے ساتھ کھیل نہیں کھلتے اور ادھر ادھر مو ماننے سے تو تبانہی منتشر ہوتی ہے خود کو سنبھالو باب ڈلنگر نے فون رکھا اور اپنے سٹاف کی طرف مڑا اس کا انداز فاتحانہ تھا اور یہ احساس فتح اس کے چہرے سے بھی جھلک رہا تھا واشنگٹن والے مزید پچاس ایجنٹ بھیج رہے ہیں وہ آج سے آنا شروع ہو جائیں گے ہارٹ فورڈ کے ذمہ ان کے انتظامات ہیں اور اب لیڈی کے آدمی بھی مجھے ریپورٹ دیں گے ہمیں مکمل اتھارٹی دی گئی ہے سب لوگ تالیاں بجانے لگے ڈلنگر نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا ہر شخص مسکرہ رہا تھا جنٹلمن صدر امریکہ بنفس نفیس اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں وہ چاہتے کہ ایف بی آئی اس مجرم کو پکڑے یہ ایکشن بیورو کے مستقل اور اس کے پھیلاؤں کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں عوام کا اشتیال سیاستدانوں کو اندھا کر دیتا ہے کانگریس پر اس وقت زبردست عوامی دباؤ ہے صدر پر کانگریس کا دباؤ ہے اور ایف بی آئی پر صدر کا دباؤ ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اسے جلد از جلد گرفتار کریں ڈلنگر کہہ رہا تھا اسے ہاتھ اوپر اٹھایا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کوئی مداخلت نہ کریں مل سکتا ہے یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے دو گھنٹے تک وہ مشکو کفرات کی فورسٹ پر تبادلے خیال کرتے رہے آخر میں ڈلنگر نے کہا سب کڑیاں ملتی جا رہی ہیں ہمارے دو پروفیشنل نگانی کرنے والے اس کے پیچھے ہیں اب کے وہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو بچ نہیں سکے گا بوس اس بات تو وہ ہماری بے خبری میں لیکٹرین بھی نہیں جا سکتا ایف پی آئی کے الیکٹرونکس چیمپین برٹ نے کہا اس کا آفیس گھر فون ہر جگہ بگ لگا دیے گئے ہیں بس ٹھیک ہے وہ سوئے تو اس کی سانسوں کی آواز بھی ہم تک پہنچنی چاہیے ڈلنگر بولا تمہیں یقین ہے کہ جم یا برگز ہمارا مطلب آدمی نہیں ہے ٹیم کے اس شخص نے کہا جسے شیطان کا وکیل کہا جاتا تھا اس کا نام گبز تھا پورا یقین ہے ڈلنگر نے سخت لہجے میں کہا گریڈی کا دعویٰ ہے کہ وہ پورے ہفتے جم کے ساتھ رہا ہے سائے کی طرح اور گریڈی کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ بیورو کے مستاد ترین افراد میں سے ایک ہے وہ دیانتدار بھی ہے بلکہ شاید ضعورت سے زیادہ کہ اس کی دیانتداری باز اوقات خود اس کے لیے بھی نقصان لے ثابت ہو جاتی ہے گریڈی ہلفیا کہتا ہے کہ جم قاتل نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ اس نے جم جیسے ذہین اور اپنے پیشے سے مخلص آدمی زندگی میں نہیں دیکھا ڈلنگر کہہ رہا تھا اگر وہ ایسا ہی ہے تو قاتل اب تک کیوں آزاد ہے رسوائی تو جم کی ہو رہی ہے ہمیں قاتل کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اب جم کا پیچھا چھوڑ دو ڈلنگر بولا اور برگز کے بارے میں کیا کہتے ہو تم وہ عورتوں کا رسیہ ہے جیسے ہم نزلے کے دوران ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں نا وہ عورتوں کے استعمال کرتا ہے اس ہفتے وہ پانچ عورتوں سے ملا انہی میں سے ایک اس کی ایک موقع پر جائے وردات سے ادھا موجودگی کی گواہ ہے جرا سوچو تو جم کی بیوی یہ شخص محمد ہے ڈیوٹی کے دوران وہ مستاد پولیس افسر ہے اور ڈیوٹی کے بعد پلی بوئی اس کا تاکب کرنا بھی آسان نہیں وہ ایک دن میں چار پانچ گشتی گاڑیاں استعمال کرتا ہے لیکن وہ قاتل نہیں ہے وہ بس اپنے سائیڈ گیم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مطلوب آدمی نیڈ نکولیس ہی ہے وہی ہو سکتا ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو خدا ہم پر رہم کریں ہم پھر زیرو پوائنٹ پر پہنچیں گے ڈیلنگر کہہ رہا تھا ڈان ڈیلون بہت نروس تھا اور پسینے میں نہا رہا تھا جوڈی روجرز ہیٹی سٹارک انشورنس کی چھانبین کر رہی تھی اسے کسی فراڈ کی تلاش تھی ڈیلون میس روجرز کی ساکھ سے خوب واقف تھا وہ بانڈ اینڈ گانڈ سے وابستہ تھی جو ٹاپ انشورنس انویسٹیگیٹر تھے ائر کنڈیشنز فل چل رہا تھا پھر بھی پسینہ نہیں رک رہا تھا اس کی کمیس جسم سے چپک گئی تھی اس کا خوف بے بنیاد نہیں تھا بیمی کی ایک پولیسی پر جو اس نے جالی دستخط کرائے تھے وہ عام سے ایک جالساز کا کام تھا اس نے مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر یہ حرکت کی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ کوئی چیک نہیں کرے گا فرم کی ساکھ دو پشت سے تھی اس کی باپ نے اور خود اس نے اتنی محنت کی تھی کہ وہ اس ساکھ کے مستحق تھے انہوں نے اب تک کوئی گربر بھی نہیں کی تھی چار لاکھ ڈالر کی ادائیگی کر کے اسے خود کو اور ڈیبورا کو مالی مشکلات سے نکالا تھا شادی بچانے کی بھی یہی صورت تھی اور اب وہ خوف زدہ تھا کہ اس کا فرورٹ پکڑا جائے گا ثابت ہو جاتا تو کم از کم دس سال کی سزا ہوتی ساتھی ساتھ کے علاوہ کاروبار بھی تباہ ہو جاتا اور ڈیبورا اس پہلے شخص کے ساتھ چلی جاتی جو اسے دولت کی جھلک دکھاتا اسے سوچا اگر اس بار بد گیا تو ڈیبورا کی فضول خرچی کو ضرور کنٹرول کرے گا نامانی تو اسے گھر سے نکال دے گا جوڈی روجرز نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ ہیٹی سٹار کی پالیسی کے مطالق بات کرنا چاہتی ہے اب وہ سوچا تھا کہ کیا عذر تلاشے اس ذہنی کیفیت میں تو وہ سب کچھ سچ سچ ہی بتا سکتا ہے اب تک وہ سچ ہی بولتا رہا تھا بہتر ہے کہ سچ ہی بولا جائے اسے سیکریٹری سے میسس سٹار کی فائل مانگوائی فائل پر اوپر ایک لفافہ رکھا تھا میوچل شیوریٹی کمپنی کے نام وہ پوس کی جانے کے لیے بلکل تیار تھا مائی گوڈ وہ چلائیا یہ ابھی تک پوس نہیں کیا میں نے یہ تمہیں پیر کی صبا دیا تھا اس نے لفافہ کھولا اس نے جالی دستخط والے کاغذات تھے وہ ایک دم پر سکون ہو گیا سیکریٹری کی ہی مارکت نے اسے بہت بڑی مسئیبت سے بچا لیا تھا اس نے سیکریٹری کو طلب کیا جسے وہ کب سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر اس بار اس نے اسے تنخواہ میں اضافہ کی خوشخبری سنائی تمہاری سوستی نے میری عمر بھر کی محنت کو اکارت ہونے سے بچا لیا مس ہاؤس اس نے کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تمہارا کتنا شکر گزار ہوں رائس نے اسٹیٹ پولیس سے وائس اسٹریس انیلائیزر مستار لیا تھا اب وائس کا طریق کے کار بیلی کو سنگھا رہا تھا یہ آدمی کی آواز سنتا ہے اور اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ بولنے والا کتنا دباؤ محسوس کر رہا ہے بلکل دباؤ نہ ہو تو یہ آٹھ گرین روشنیاں بدستور جلدی رہتی ہیں اس کا مطلب بیلی نے پوچھا آٹھوں سب روشنیاں کا مطلب ہے کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے رائس نے جواب دیا اس کے برعکس آٹھ سرخ روشنیاں جل جائیں تو سمجھ دو کہ بولنے والا ضربتست دباؤ میں ہے ممکن ہے کوئی بڑی مکڑی اس کی ٹانگ پر رہنگ رہی ہو لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ہم اسے آدمان سکتے ہیں بلی نے پوچھا رائس مسکر آیا اور اس نے مشین کا سوچ آن کر دیا تمہارا نام کیا ہے اس نے بلی سے پوچھا گرس بلی آٹھوں سب روشنیاں چمکتی رہی حالی میں تم نے کوئی شہادت چھپائی ہے نہیں بلی کی آواز پر اڑکھڑ آگی اس بار آٹھوں روشنیاں صرف ہو گئی رائس ہسنے لگا بلی بھی خوش دلی سے مسکرہ دیا پول تمہیں تو مداری ہونا چاہیے کرتت دکھایا کرو اسی وقت جم لیب میں آ گیا مشین رائس کے اکم میں تھی اس کی نظروں سے دور اور مشین آن بھی تھی بلی نے پوچھا آپ چیف ہیں نا صبح تک تو تھا جم نے مو بنا کر کہا تم قاتل ہو بلی نے بہت تیزی سے پوچھا جم نے بلی کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھا ہیل نو تم پاگل ہو گئے ہو یا نشہ کر لیا ہے مشین پر آٹھ صد روشنیاں جب مگا رہی تھی بلی اور رائس کے دانت نکلے ہوئے تھے وہ چیف کو مشین کے مطالق بتانے لگی لنچ کے دوران جوڈی نے پیٹر کو بتایا کہ ڈان ڈیلون ایماندار ثابت ہوا اس کی فرم لائک اعتبار ہے اور ہیٹی سٹارگ انشورنس گوڈ آرڈر میں ہے عجیب بات ہے شروع میں اسے ڈیلون پر شک تھا فون پر وہ نرویس بھی لگ رہا تھا اور لگتا تھا کہ ملنے سے بچ رہا ہے لیکن چیک کرنے پر تمام عاملات دور سابت ہوئے ڈیلون کو شاید معلوم نہیں تھا کہ ہیٹی سٹار نے اپنی وسیعت میں اس کے لیے پانچ لاکھ ڈالر چھوڑے ہیں جوڈی نے کہا کہ وہ اور پیٹر شام کو اس کے دفتر جائیں گے اور اسے یہ خوشخبی بھی سنائیں گے دوپہ تک ٹی وی اور ریڈیو نے یہ خبر لاکھوں فرات تک پہنچا دی کہ قاتل نے بارویں شکار کے لیے کسی صحافہ ہم کو یا سرخ بالوں والے کو منتخب کیا ہے فیرپورٹ کے ایسے رہنے والوں کو جو اس حلیے کے مطابق ہوں فیرپورٹ سے چلے جانے کا مشورہ دیا جا رہا تھا اور اس حلیے کے لوگوں کو جو کہیں اور ہوں ہدایت دی جاری تھی کہ وہ فیرپورٹ آنے کی زحمت نہ کریں اپنے گھر جاتے ہوئے جین نے چار بار ریڈیو پر یہ وارننگ سنی وہ جلد از جلد گھر پہنچنا اور اس سے ملنا چاہتی تھی اس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا گھر پہنچ کر اس نے ٹرائے کیا اس کا پرائیوٹ فون اب بھی خراب تھا اور عام فون پر اس نے کال کرنے کو سختی سے منع کیا تھا وہ سوچنے لگی کہ آخر وہ اسی پر کیوں رجئے اس کا جواب سادھا تھا وہ طاقتور مگر محبت کرنے والا مہربان اور حمدرد انسان تھا وہ سمارٹ بھی تھا اور کامیاب بھی اس سے زیادہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی ضرورت بھی کیا تھی وہ ہنس دی آج وہ اس کے انتظار میں جاگتی آنکھوں سے خواب بھی دیکھے گی نیر نکولیس نے اپنی گاڑی کچھے کے راستے پر مر دی وہ بہت پور سکون اور سرزبز علاقہ تھا اس نے جھیل کے سامنے فشنگ لوج کے آگے گاڑی روکی کولر اور کئی پیکٹ نکال کر ڈاک سے بندی کشتی کے پاس لے جا کر رکھ دئے اس نے ڈاک سے ملحق ہٹ کا تعلق کھولا اور وہاں سے مچھلیوں کے چارے کر ایک ڈبا ایک پیڈل اور چند منتخب فشنگ روڈ نکالے اور انہیں بھی کشتی کے پاس لے کر آیا کشتی میں سامان رکھ کر اس نے اسے سیدھا کیا پن رہ منٹ بعد وہ اپنے کشتی میں اپنے پسندیدہ اسپورٹ کی طرف چاہ رہا تھا تمام راستے اس کے وجود میں نظریں چپتی رہیں یہ نگرانی کرنے والے پروفیشنل معلوم ہوتے تھے انہیں ڈوج دینے کا خیال بھی اس کے دہن میں نہیں آیا تھا چلو اچھا ہے وہ شیڈ کے نیچے بیٹھے اسے فشنگ کرتے دیکھتے رہیں اس کا کیا جاتا ہے وہ اپنے آفیس کے پریشنگ ترے نجات حاصل کرنے اور سکون سے اپنی اگلی موسک کے بارے میں سوچنے کے لیے یہاں آیا تھا گیارہ دن میں گیارہ قتل بہت بڑا جھٹکا تھے پیٹرن اس طرح کا اس کے لیے فائدہ مند تھا جیسے شکار اسی نے منتخب کیے ہو کیا کوئی اسے فسانے کی کوشش کر رہے مگر کون اس نے خود کار انداز میں دور پانی میں ڈال دی اس کام کے لیے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ جہن کے بارے میں سوچنے لگا اس کے ساتھ اس کی کشتی میں گزارا ہوا وقت بہت حسین تھا سرخ بالوں والی حسینہ بہت پرجوش تھی لیکن اسے یقین تھا اس کی چھٹیز بتا رہی تھی کہ جین نے اسی کشتی پر کسی اور کے ساتھ بھی وقت گزارا تھا شاید برگس کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں یہ سپائک برگس کتنا خوش خسمت آدھی ہیں کاش سوزی بھی اتنی ہی پرجوش ہوتی اور آج تو وہ چلی ہی گئی ہیں اسے بہت برا لگا تھا مگر پہ اس نے سوچا کہ یہ اچھا ہی ہوا اب سوزی اور اس کی بیٹی نیو یورک میں محفوظ تو رہیں گی ارے وہ تو بھولی گیا کہ وہ مشکوک ترین فرد ہیں لوگ اسے قاتل سمجھتے ہیں کیوں نہ سمجھیں وہ قاتل کے حلیے پر پورا اترتا تھا مقتولین کی موت اس کے لئے منفت بخش ثابت ہوئی تھی اسے تقریباً ستر لاکھ ڈالر ملے تھے اسے ہونٹو پر زبان پھیڑی لوگوں کو شکایت ہوگی کہ وہ خوش قسمت ثابت ہوا جبکہ اسے اپنی قسمت آپ بنائی تھی لالچ اور فریب یہ اس کے دو ہتھیار تھے اسے محنت بھی تو کی تھی دوسروں سے بہت زیادہ مگر اب تو اسے سب سے زیادہ فکر اپنی پوزیشن کلیر کرنے کی تھی ضرورت جائے وردات سے ادہ موجودگی کے ایک ثبوت کی تھی اس پر سب متفق تھے کہ گیارہ قتل ایک ہی شخص نے کیے ہیں اس لئے صرف ایک ثبوت ہی کافی تھا اسے یاد کرنے کی کوشش کی ڈون ایلی کو اڑایا گیا تو وہ قریب ہی موجود تھا ریورینڈ فریدرکس کے قتل کے فارم بعد اسے چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا یہاں تو الٹے ہی ثابت ہو رہا تھا نہیں اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا اب کیا کیا جائے اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے ابھی تک ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی نگرانی کرنے والے کیا سوچیں گے اسے پہلو بندہ اسی وقت ایک مچھلی لگ گئی ادھر کنارے پر ایف بی آئی کے ایجنٹ اور سپائک برگز کے ٹوپر مل کر بیٹھے تھے اب نکولیس کسی بھی سمٹ سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا ان کے پاس دو ہیلیکاپٹرز بھی موجود تھے وہ کشتی میں بھی کہیں نہیں نکل سکتا تھا وہ اپنی طاقتور دوربینوں سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کی کار کو پہلے ہی چیک کر لیا تھا اس میں کوئی ہتھیار نہیں تھا ان تینوں کا اپنے اپنے بیس سے مستقل رابطہ تھا ایف بی آئی کے دونوں ایجنٹ ریڈیو پر ڈیلنگر کو ریپورٹ دے رہے تھے جبکہ ٹوپر اسٹیٹ کولیس ہیڈکوارٹرز سے رابطہ رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ہی جواب ملتا اسے نزوں سے اوجھل نہ ہونے دینا آج ابھی تک کوئی قتل نہیں ہوا ہم اسے رنگے ہاتھ تو پکڑنا چاہتے ہیں اس کی واپسی سے پہلے کوئی قتل ہوگا بھی نہیں کشتی کی جانب سے کہکہ ہاں سنائی دیا وہ تینوں چونک پڑے وہ پکے ہوئے انگور کی طرح پھٹ رہا تھا ٹوپر نے تفسرہ کیا اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑا ہے ایجنٹوں میں سے ایک نے کہا لیکن یہ تفسریں حقیقت سے بہت بائید تھے نکلیس کو ایک ثبوت یاد آ گیا تھا اب وہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ قاتل نہیں ہے وہ کشتی کو کنارے کی طرف دھکیلنے لگا بیس من بعد وہ اپنی کار میں فیرپورٹ واپس جا رہا تھا تقریباً چار بجے خاصی سوچ بچار کے بعد جم اور گریڈی اس نتیجے پر پہنچے کہ قاتل نہ تو کسی صحفہم کو قتل کرنا چاہتا ہے نہ کسی سرخ بالوں والے کو وہ ممکنہ اہداف کی اس فورس کو دیکھ رہے تھے جو ان کے سٹاف نے بنائی تھی ہم نے سرخ بالوں والا نتیجہ اس اشارے کی مدد سے نکالا تھا سرخ ہیں یہ بتاؤ سرخ اور کون ہے کیا مطلب میرا خیال ہے یہ اتنا ڈائیکٹ اشارہ نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے جم نے کہا میں تم سے متفق ہوں فریڈ والے اشارے کو ہم بھوکت چکے ہیں سیم گریڈی نے کہا میرے ذہن میں سرخ سے سرخے کا تصور آتا ہے کمیونسٹ یا ہیڈی اسٹار کی جاگیر کے قریب پوسی کلچرل ایکسچینج کی جاگیر ہے ہیپی ایکرز کہلاتی ہے اور ہیڈ کا مطلب ہے ان کا لیڈر گریڈی کے لہجے میں سنسنی تھی ممکن ہے لیکن آج کل ایک روسی لیڈر یہاں پر آیا ہوا ہے کلی سے اقوام متحدہ سے خطاب کرنا ہے ممکن ہے کہ وہی کاتل کا اگلا شکار ہو گوڈ گاڈ یہ کتل تو دھما کا خیص ثابت ہوگا اور ہم اس کی تحفظ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے روسیوں کی تو فوج کی فوج ہیپی ایکرز میں موجود ہے میں نے کال کروں گا کہ سیکیورٹی کا انتظام اور ٹیٹ کر دیں سبا چار بجے جم نے انگ کمانوف کو کال کیا وہ روسی کلچرل ایکسچین کا فرس سیکیورٹری تھا کمانوف نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مہمان کی تحفظ کا بندبس پہلے ہی سے موجود ہے اور یہ اس کی کمانوف کی ذمہ داری تھی پولٹ بیورو کی تھرڈ سیکیورٹری کو کچھ معلوم نہیں تھا جم نے ریسیور ڈک دیا انہوں نے اپنا سرخ سر لوکر میں محفوظ کر دیا ہے اس کا لہجہ تنزیہ تھا اسکول میں قائم کردہ سپیشل کمانڈ کوس کمیونکیشن سینٹر میں مصروفیت بہت تھی سارجنٹ بوب مارٹن کے پاس اسٹاپ کی کمی نہیں تھی لیکن وہ بیزار ہو چکا تھا اس کے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے کافی اور سیکیورٹری کی زیادتی نے بھی اثر ڈالا تھا گزشتہ دو دنوں میں ہر ایک منٹ میں عوصتاً چار کالز محصول ہوئی تھی ایک گھنٹے میں دو سو چالیس فون کالز اس نے مستضاد یہ کہ اسے پہلے دن گیارہ سو مشکوک افراد کو چیک کرنا پڑا تھا شام کا وقت تھا میری پورٹر اپنی ڈسٹ پر فون کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اسے وائس اسٹریس انیلائزر کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے ایک آئیڈیا سوجا وہ اسے ٹیلی فون سے منسلک کر کے مشکوک افراد سے فون پر وزن کچھ سکتی تھی اس طرح وقت اور زہمت کی بچت ہو جاتی مشین پر سوخ روشنیاں جگمہ گئیں کیا آپ کو پورا یقین ہے اس نے پوچھا ون سکسی فور پاؤنڈز دوسری طرف سے جواب ملا سوخ روشنیاں پھر جگمہ گئیں شکریہ میری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پچھلے ایک گھنٹے میں اسے تدریبہ ہوا تھا کہ جیسے عورتیں عمر چھپاتی ہیں مرد اپنا وزن چھپاتے ہیں جھٹ پٹا اترا رہا تھا لوگ پریشان تھے قاتل نے ابھی تک وار نہیں کیا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کشیدگی برتی چلی جا رہی تھی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت فیرپورٹ دھماکے سے پھٹ جائے گا ہیپی ایکرز کے ساحل پر اوم کمانوف نرویس انداز میں ادھو ادھو پھٹتے ہوئے سرار کی کش لے رہا تھا اسے پولٹ بیورو کے احمق تھرڈ سیکریٹری پر غصہ آ رہا تھا ہر روز شام کے وقت کشتی رانی پر مصر تھا وہ خطنا قاتل ابھی آزاد پھیر رہا تھا اس وقت بھی تھرڈ سیکریٹری کشتی میں مزے لے رہا تھا تھرڈ سیکریٹری کا تحفظ کمانوف کی ذمہ داری تھی وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جلدی سے کل شام ہو جائے اور اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے تھرڈ سیکریٹری نے اس ٹرپ کو بہت انجوائے کیا تھا وہ ہر روز کشتی رانی کرتا اور پھر خوب پیتا کمانوف نے بھی اس کی توازے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے امید تھی کہ تھرڈ سیکریٹری موسکو میں اس کی سفارش ضرور کرے گا ساتھ بچ کے پچیس منٹ پر اس نے سوچا کہ اس کی ذمہ داری کے تیرہ گھنٹے پانچ منٹ اور رہ گئے ہیں کاش وہ کسی طرح کلوک کی سوئیوں کو دوڑا سکتا اس نے پھر سمندر کی طرف دیکھا کشتی بادبان پر موجود سوک ستارے کے ساتھ صاف نظر آ رہی تھی واپسی میں پانچ منٹ پاکی تھے سوچار بجے مقامی پولیس چیف نے فون پر اسے خبردار کیا تھا کہ قاتل پولٹ بیورو کے تھرڈ سیکریٹری کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کمانوف نے مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن وہ متواہش تھا خوش قسمتی سے چار بج کے پچیس منٹ پر چیف نے دوبارہ فون کر کے اطلاع دی تھی کہ پچھلی واننگ غلط تھی ان امریکیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ وہ رائے بدلتے رہتے ہیں کاش اس ملک میں ڈسپلین ہوتا یہاں ہر شخص اپنی مرضی کرتا نظر آتا ہے اپنی دوسری کال میں چیف نے پیشکش کی تھی کہ ایک کولیس لانچ ساحل پر گشت کرتی رہے گی کمانوف کے انکار کی باوجود وہ مسئل رہا آخر کمانوف نے ہچ پتاتے ہوئے سے اجازت دے دی تھی اسے ہرایت کر دی گئی تھی کہ مقامی افسران سے بھرپور تعاون کیا جائے لانچ پونے سات بجے آئی کمانوف کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ چھوٹی سفید سپیڈ بوٹ تھی جس پر سائیڈ میں لفظ پولیس لکھا ہوا تھا اس میں ایک اکیلا پولیس مین تھا پولیس مین نے اسے لے کر ہاتھ لہرائیا کمانوف نے جوابا ہاتھ لہرائیا پھر بوٹ نے گشت شروع کر دیا کمانوف سیکیورٹی کے لیے اس بوٹ پر انحصار نہیں کر رہا تھا اسے پھر سمندر کی طرف دیکھا تکونے راستے کے تینوں بازوں پر ایک ایک برٹ رام تھرٹیون گشت کر رہی تھی ہر ایک پر کے جی بی کا ایک کرنل اور دو لیفٹننٹ موجود تھے ان کشتیوں میں تین مشین گنے بھی موجود تھی کمانوف مسکر آیا وہ اچھے خاصی بہریہ تھی ادھر سمندر میں تھرڈ سیکیورٹی خوب انجوائے کر رہا تھا شمال مشک کی طرف سے بارہ نوٹ کی رفتار سے ہوا چل رہی تھی اسے ایک بار پھر اولمپکس میں روس کی نمائندگی کرنی تھی اور اس بار گولڈ میڈل جیتنا تھا ہیپی ایکرز کے ساحل پر سیٹی بجی اس کے ساتھ ہی کنائے سے کری تین برٹ رام نے ہورن دیا فورن ہی باقی دو کشتیوں نے بھی ہورن دیا لیکن تھرڈ سیکیورٹی نے انہیں نظر انداز کر دیا وہ سوچا تھا یہ کمانوف نہائیت گور آدمی ہے نہ تو وہ پیتا ہے اور نہ ہی اسے کشتی رانی کی تمیز ہے ہورن پھر بجی علانتی بیوروکرٹ اسے متاسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جانتا تھا کہ وہ پوری طرح محفوظ ہے ہچ کچھاتے ہوئے اس نے کشتی کا روخ کنارے کی طرف مور دیا وہ بڑے صبر تحمل سے انتظار کر رہا تھا اس نے کشتی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا روسی اچھا سیلر تھا لیکن وہ ساکت بیٹھا تھا جیسے بتخ مردہ بتخ وہ باب بیکر کے بیس میں تھا اس نے اسی کی بوٹ بھی مستحر لی تھی وہ دو انجن والی بوٹ تھی اس سائل پر کوئی ایسی کشتی بھی نہیں تھی جو اس کا رفتار میں مقابلہ کر سکتی اس نے کشتی پر جلدی میں پولیس کے حروف پینٹ کیے تھے پینٹ اب بھی گیلا تھا پولیس بوٹ تھرڈ سیکرٹری کی کشتی کے قریب ہوتی گئی روسی کاروٹ اسے معلوم تھا درمیانی فاصلہ سوگز رہ گیا تھا قریب ترین برٹرام نے اس کی اور تھرڈ سیکرٹری کی کشتی کے درمیان آنے کی کوشش کی لیکن وہ سو ستروی سے دور ہو گیا وہ تھرڈ سیکرٹری کے راستے کے متوازن سفر کر رہا تھا اس نے برٹرام کی طرف خیر سگالی کا ہاتھ لے گایا ویسے بھی وہ کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے ساحل سے اور قریب ہونا چاہتا تھا اب وقت آ گیا تھا آخری اجالہ بھی دم توڑ رہا تھا اس نے تھوٹل آگی کی طرف کھینچے ڈانزی گولی کی طرح کی رفتار سے آگے بڑھی اس نے تیزی سے ویل گھمایا اور اپنی بورٹ کا رخ تھرڈ سیکرٹری کی کشتی کی طرف کر دیا پھر اس نے راکٹ لانچر اٹھایا وہ ون پیس یونٹ تھا صرف بتیز انچ لمبا مگر وہ آٹھ انچ والا انٹی ٹینک راکٹ فائر کرتا تھا اس نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا دھما کا بہت خوفناک تھا تھرڈ سیکرٹری کی کشتی اس میں غائب ہو گی ان سرخ شولوں کے درمیان روسی فالٹ بیورو کا تھرڈ سیکرٹری اس کا بارمہ شکار بن گیا اس سے سمندر میں تیہنے والا ایک نشان اس مقام کی طرف انچھال دیا اس نشان کے اوپر چھوٹا سا ایک امریکی پرچم تھا پرچم کے ساتھ تاش کا ایک پتہ اسٹیپل کیا گیا تھا حکم کی تگی اب وہ بورٹ کو لہراتے ہوئے ہیپی اکرس کے ساحل پر دوڑا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ روسی اس در سے اسے ہٹ نہیں کریں گے پھر وائن کے اپنے آدمی بھی نشانہ بن سکتے ہیں ساحل سے تین گز دور اس نے بورٹ کو تیزی سے پورٹ کی طرف موڑا اور دو دستی بم اچھال دی پھر فضاء اس کے ہزیانی کہہ کرے سے تھر رہ گئی اس نے تھوٹل پوری طرح کھول دیئے بورٹ ساٹھ نوٹ کی رفتار سے دوڑ رہی تھی پیچھا کرنے والی برڈ برڈ ٹرامز بہت پیچھے رہ گئی تھی ڈانزی نظروں سے اوجھل ہو گئی روسی ایک فائے بھی نہیں کر سکے تھے تینوں ٹی وی نیٹ ورکس نے اپنے شام کے پروگرام چھوڑ کر روسی ڈپلومیٹ کے قتل کی خبر نشر کی وہ بسرین رومیوں روسیوں سے معذرت کے معاملے میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے روسیوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمڈی کا خصوصی اجلاس طرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا ہیپی ایکرز خاموشی کے پردے میں چھپ گیا تھا کی جی بی کے دستوں نے اسے پوئی طرح گھیرے میں لے لیا تھا پیار ٹروپس کا 54 وان ڈیویجن فورڈ بریک میں موجود تھا اسے کسی بھی لمحے فیرپورٹ پہنچنے کے لیے الٹ کر دیا گیا تھا واشنگٹن میں صدر نے ہاٹ لائن پر کریملن سے رابطہ کر کے ذاتی طور پر اس واقعے پر معذرت کی تھی ڈپلومیٹک حلقوں میں انچی سطح پر سرگمیاں جاری تھی روسی اخوان نے شہ سلکی لگائی تھی خبر میں کہا گیا تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں ہی جہاں زینی امراض کی شرح اتنی بلند ہے ایسی دہشتگردی کی توقع کی جا رہی سکتی ہے بعد میں بیلی اور رائس نے اصل پولیس لانچ میں بیٹھ کر موقع کا جائزہ لیا وہ چاندنی رات تھی مگر دیکھنے کے لیے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں تباشدہ کشتی کے ملبے کو روسی کسید کر ساحل پر لے گئے تھے انہوں نے سمندر میں تیرتے ہوئے نشان کو بھی باہر نکال دیا تھا امریکی پلچم کے انہوں نے چیتھڑے اڑا دیئے تھے اور تاش کے پتے اور نشان کو انہوں نے بادل نافواستہ فیرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا تھا جیم برگز اور گریڈی واپس ہیڈکورٹر پہنچ چکے تھے کمانوف سے بات کرنے کی ہر ممکن ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی فون پر یہی جواب ملا تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا سویت ریچ دانت نکوس رہا تھا گل آ رہا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ کاٹے گا نہیں اگر کاٹا تو ہیپی ایکرز کی تمام مراعات اس سے محروم ہو جائے گا نیڈ نیکولیس بے قصور تھا وہ قاتل نہیں تھا یروسی ڈپلومیٹ کے قتل سے بڑا شوق تھا ان کے لئے نیکولیس نے بڑی ذہانت سے کام لیا تھا اس نے اپنے لئے جائے واردات سے ادموجودگی کا ٹھو سبوت فراہم کیا تھا نیکولیس کو شبہ تھا کہ قاتل پھر وار کرے گا اس نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ ہر وہ وقت ہر لمحے کسی کی نظروں میں رہے پہلے تو چھے گھنٹے وہ نگرانی کرنے والوں کے سامنے کینڈل وڈ کینڈل وڈ ٹھیل میں مچھلیاں پکڑتا رہا تھا پھر وہ فیرپورٹ آیا اس سے پتا چلا کہ قاتل نے ابھی تک قتل نہیں کیا اس کے بعد اپنی کار میں سیدھا پولیس سے ہیڈکورٹر پہنچا ساڑھے چھے بجے وہ ڈیسٹ سارجنٹ کے سامنے بینچ پر چپک کر بیٹھ گیا وہ مصبت سوچ کی طاقت نامی کتاب پڑھتا رہا جس وقت قاتل نے روسی سفارتکار کو اڑایا وہ دو پولیس والوں کی نظروں کے سامنے اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا ان دو کے علاوہ بھی تین ماہر فنے نگاری کرنے والے بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے ثابت ہو گیا کہ نیٹ ڈیکولیس قاتل نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اوہ شیٹ ہیڈکورٹر میں جیم گریڈیو اور برگز نے بیک آ آواز کہا وہ ہیڈکورٹرز میں تھے ادھر بریج پورٹ ان میں ڈلینگر بھی یہی گردہ کر کہہ رہا تھا اوہ شیٹ پھر پورٹ ان میں جوٹی روجلز نے کہا اوہ شیٹ پیٹر بانڈ اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ان کے لئے تھکا دینے والا دین تھا وہ سب پھر سٹارٹنگ پوائنٹ پر آگئے تھے نامعلوم ہو گیا تھا وہ کون تھا بارہ قتل ہو چکے تھے مگر ان کے پاس اب بھی کوئی کلیو نہیں تھا ایک بھی نہیں اوہ شیٹ عام لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے اس نے کار کیروز رائیو ان کیفے میں پارک کی اور چوکلیٹ مالٹ کا آرڈر دیا ویٹرز کو دیکھا وہ گرم جوشی سے مسکر آیا اسے دیکھا اسے جوڑی کا خیال آیا وہ ہنس دیا کیوں نہ وہ ان جا کر لیکن نہیں پہلے پیٹر بانڈ سے چھٹکارا پانا ہوگا یہ کوئی اتنا دشوار کام بھی نہیں وہ محض ایک پلیوائی ہی تو ہے اسے پورا یقین تھا کہ پولیس اسے پکڑ نہیں سکتی وہ اسے نہیں تلاش کر سکتے وہ بہت کامیابی سے ایک شخص کے اندر چھپا ہوا تھا اس کے وجود کے دوسرے حصے نے اسے تحفظ دے رکھا تھا اسے دھوننے کے لیے انہیں اس کی دماغ کے دور افتادہ کونوں خدروں کو کھنگالنا پڑے گا ایک ہی جسم کو شیئر کرنا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں تھا اس میں جگہ کا بھی مسئلہ نہیں تھا پیدائش کے وقت بھی وہ دو ہی تھے لیکن وہ دبا ہوا تھا اور اس کا ساتھ ہی چھایا ہوا تھا وہ ایک کونے میں دکھا بہت خاموشی سے اپنے موقع کا انتظار کرتا رہا تھا منصوبہ بندی کرتا رہا تھا بچپن میں صرف ایک بار اس سے مشترکت دماغ پر قابو پانے کا موقع ملا تھا اس دن اس نے صوتیلے باپ کو قتل کیا تھا اس کا فرار کا طریقہ برسوں میں نکھر گیا تھا بہت بہت زیادہ آئیس تگی سے دھیرے دھیرے اس نے جسم کی جنسی تحرک پر کنٹرول حاصل کیا تھا یہ ایک بے حد طاقتور مرکز تھا پھر بڑی بازیگری سے وہ سوچنے کی قوت پر تھوڑا تھوڑا کر کے دخیل ہوتا گیا اور اب اب تو وہ جب چاہتا پورے دماغ کا کنٹرول حاصل کر لیتا اپنے ساتھی کو وہ تہتر شور میں دھکیل دیتا اس میں کوئی خطرہ نہیں تھا اس کے دوسرے حصے کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے وہ اس کے وجود سے بھی بے خبر تھا وہ دن بدن اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتا رہا تھا ہر روز وہ سوچنے کے عمل پر مزید تھوڑا کنٹرول حاصل کرتا مستقل بنیاد پر اسی طرح اسے بل آخر پورے دماغ پر کنٹرول حاصل کرنا تھا اور جب ایسا ہوتا تو اپنے دوسرے حصے کو حرفے غلط کی طرح مٹا دیتا ایسا اندرونی قتل خفیہ قتل تو انسانی تاریخ پر کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا نہ کوئی لاش ہوگی اور نہ ہی جرم کی شہادت اور وجود کا وہ حصہ مر چکا ہوگا اس کے لیے اس نے پھول کی دگی محسوس کی تھی مخصوص کی تھی تب وہ آزاد ہوگا جسم اور دماغ دونوں پوری طرح اس کے قبضے میں ہوں گے اور اس وقت کے بڑے عظیم منصوبے تھے اس کے اس کے اس راز کو صرف ماضی میں تلاش کیا جا سکتا تھا پیدائش کے بعد سے ہی اس اپنے دوسرے حصے کا علم ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے جبکہ وہ خود تہتر شعور میں چھپا ہوا تھا دوسرہ حصہ شعور میں رہتا تھا شعور کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ تہتر شعور کیا کر رہے لیکن تہتر شعور کی خبر رہتی تھی وہ دیکھتا رہا تھا انتظار کرتا رہا تھا یہ عجیب بات تھی کہ اس کے طاقتور حصے کو اس کے وجود کا علم ہی نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا اس نے عقب نماعینے میں خود کو آنکھ ماری ہو سکتا ہے کہ صحیح وقت پر وہ ان مرڈر کیسوں کو حل کر لے صرف وہی دنیا کے عظیم ترین قاتل کو پکر سکتا تھا اسی وقت دنیا کو پتا چل سکتا تھا کہ وہ کیسا جینئس ہے مگر یہ بہت بات کی بات ہے پھر وقت تو یہ سوچنا بھی ٹھیک نہیں ابھی تو چالیس قتل اور کرنے ہیں اس نے مارٹ پی کر ہاتھ کی پشت سے ہونٹ صاف کی اپنی گھڑی دیکھی اور سوچنے لگا کہ بابرا اور ویوین نے اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں گی اسے سر میں چکر سے محسوس ہوئے ہلکیپن کا احساس ہوا اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی بابرا اور ویوین ایک دوسرے کے سرے بہت قریب ہو گئی تھی ویوین بہت مہربان عورت تھی وہ بابرا کا بہت خیال رکھتی تھی وہ اسے سمجھاتی رہی تھی اس نے اس بات کی نشان لہی کی کہ وہ بابرا کو کہیں لے جانے سے بچتا ہے اس ڈر سے کہ کوئی انہیں ساتھ دیکھ لے گا اور اس کی بیوی کو معلوم ہو جائے گا یعنی بابرا اس کے لیے محض ایک کھلونا ہے وقتی تفریح ویوین کا کہنا تھا کہ وہ سب کچھ بدل کر رکھ دے گی پھر بابرا اس کے ساتھ ڈینر پر بھی جا سکے گی اور فلم دیکھنے بھی اور یہ نہ ہوا تو بابرا اسے صاف کہہ دے گی کہ کھلونے کی حیثیت اسے قبول نہیں وہ بابرا کے گھر پہنچا تو اندھیرے میں ویوین اس کے سامنے آگئی بابرا تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے اس نے کہا اس کے بعد اگر تمہاری پاس وقت ہو تو میری طرف آ جانا میں تمہارے انتظار کروں گی اگرے بلوک میں زرد کورٹیج میرا ہے وہ اندر چلا گیا بابرا کے تیور بدلے ہوئے تھے وہ بیزار نظر آ رہی تھی وہ کھیلنے کی بجائے سے مشترکہ مستقبل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی وہ بڑے تحامل سے سنتا رہا پھر اس نے کہا دیکھو بابی ڈول میں بہت تھکا ہوا ہوں کسی دن تمہیں ڈینر پر بھی لے کر چلوں گا مگر اس وقت تو مجھے بس تمہاری قربت کی ضرورت ہے اس نے کہا اس پر بابرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور باتروم میں گز گئی وہ دروازے پر دستک دیتا رہا اندر سے بابرا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی پھر وہ سسکیوں کے درمیان بولی جاؤ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ میرا پیچھا چھوڑ دو میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہو کھلنے کے لیے آ جاؤ اور پھر اکیلہ چھوڑ کر چل دو بابرا بول رہی تھی وہ بربڑاتے ہوئے باہر نکل گیا اس کے سامنے دو ہی راستے تھے باتروم کا دروازہ توڑ دے یا ویویین کے پاس چلا جائے فیصلہ بہت آسان تھا ویویین کا کارٹیج دھوننے میں دشواری نہیں ہوئی اندر آشنی بھی تھی اور دروازہ بھی کھلا تھا وہ اندر چلا گیا ویویین کھلی باہوں کے ساتھ اس کی منتظر تھی تم جب چاہو یہاں پر آ سکتے ہو اس نے کہا اور میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گی تم سے مجھے بابرا کے گھر کی کاؤچ کے مقاملے میں اپنا بیٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے جاتے ہی ویویین بابرا کے گھر چلی گئی بابرا نے رو رو کر برحال کر لیا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا ویویین نے اسے لپٹا لیا اس کی اسکین کامیاب رہی تھی اب بابرا کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی بابرا اور وہ دونوں ویویین کے تھے اب وہی دونوں کا خیال رکھے گی گیارہ بجے وہ جاگا وہ بدستور کیرولیز ڈرائیو ان کیفے میں اپنی کار میں بیٹھا تھا اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا پھر گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل دیا وہ اپنی کار کردگی سے مطمئن تھا پوری دنیا کو ہلا دیا تھا اس نے ایک ماسون سے راکٹ سے اس نے دو سوپر پاورز کو ہلا کر رکھ دیا تھا کون جانے ایٹمی جنگ ہی شروع ہو جائے لیکن یہ بات اس کے منصوبے میں شامل نہیں تھی اس نے سیاپ اینسل سے روسی سفارتکار کو کروس کیا حکم کی تگی باروان شکار اس نے اپنے اگلے قتل کا پروگرام چیک کیا وہ دولت کا بھوکا چوہا واہ بھئی واہ نامعلوم قاتل ہونے کے بڑے فائدے ہیں آدمی بڑی آسانی سے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے بارہ دن میں بارہ قتل وقت اڑ رہا تھا لیکن اچھا وقت تو گزرتا ہی تیزی سے ہے وہ بہت خوش تھا دلچسپ پر گزارا تھا بہت کامیاب ثابت ہو رہا تھا وہ آج تک کا عظیم ترین قاتل ثابت ہو چکا تھا اور ابھی تو چالیس قتل اور ہونے تھے ایک آخری قتل اور پھر پان کا اککہ پان کا اککہ سب کو چکرا کر رکھ دے گا کئی دن تک پھر وہ ایک اور مشکوک آدمی کے پیچھے دورتے رہیں گے ڈلنگر اس کی رسٹ میں نہیں تھا لیکن اسے راستے سے ہٹانا ضروری تھا لیکن نہیں اب مسابقت کے لیے ایک وہی تو رہ گیا ہے اور مسابقت نہ ہو تو کھیل میں لطفی نہیں رہتا جم تو اب ناکارہ ہوتا جا رہے اس کی ذہنی صلاحیتیں کند ہوتی جا رہی تھی وہ اب کسی بھی دن جلد بجھے گا اسے اپنا منصوبہ مکمل کرنا تھا باون قتل اسے خود پر پورا اعتماد تھا منصوبہ ہر اعتبار سے مکمل اور بے داق تھا وہ اہد جدید کا قابل تھا وہ قتل کے وہ طریقے آزمار رہا تھا جو کسی نے بھی سوچے نہیں تھے اس نے قتل کے فن کو ایک نئی جہت دیتی تھی اس کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی تیرا جوم جمع شٹ کوئی کام آسان نہیں ہے جم باتروم کے آئینے میں اپنے اکس کو دیکھے تھے ہوئے بڑھ بڑھ آیا اس کی تھوڑی پر کٹ لگا تھا چار ٹیشو پیپرز زائع ہو چکے تھے اور خون اب بھی رس رہا تھا وہ تنویم زدہ سا اپنے اکس کو دیکھتا اور خون رکنے کے انتظار کرتا رہا فیرپورٹ بھی تو لہو لہان ہو رہا تھا اس کا محبوب قضبہ دھیرے دھیرے زندگی سے محروم ہوتا جا رہا تھا بارہ قتل اسے اس قاتل کو رکنا ہوگا اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے سب کے لیے بھی اور اس کے اپنے لیے بھی اس نے موت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا اور موت سے خوف زدہ تو وہ اب بھی نہیں تھا ماں نے ہمیشہ اپنی باہو میں جھلاتے ہوئے اسے خوف زدہ نہ ہونے کی اور مضبوط بننے کی تلقین کی تھی وہ اپنے آپ کو بہت مس کرتا تھا کاش وہ اسے جانتا اسے اپنا سوٹیلہ باپ اچھا نہیں لگتا تھا اس کے نتیجے میں سوٹیلہ باپ اسے نظر انداز کرتا تھا دونوں کے درمیان محبت کی کوئی رمک نہیں تھی عجیب بات ہے سوٹیلہ باپ مرا تو وہ بلکل بھی افسردہ نہیں ہوا تھا اس کی موت حادثہ تھی وہ نشے میں تھا اور اس نے کچن کی گیس کھول دی تھی چولہے جلائے نہیں تھے گیس کھول کر جلانا بھول گیا تھا اس کی ماں روئی تھی لیکن وہ نہیں رویا تھا یہ وہ دن تھا جب وہ لڑکا نہیں رہا تھا آدمی بن گیا تھا اس نے ٹیشو پیپر سے پھر خون پہنچا وہ آئینے میں اپنے چہرے کو گھور رہا تھا اس کی پیشانی کی دکیریں گہری ہو گئیں منصوبہ بنانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فکر مند ہوا تھا اپنی کسی حرکت سے نہیں پولیس کی طرف سے بھی نہیں وہ منصوبہ بھی ہر لحاظ سے مکمل اور بیداخت تھا لیکن اس کی دماغ میں بیٹھا ہوا وہ بڑھا اسے باغل کیے جا رہا تھا وہ مسلسل مار دو قتل کر دو کی رٹ لگائے رہتا تھا اور اس کی چیخ و پکار اسے باغل کیے دے رہی تھی بڑھا کسی طرح خاموش ہی نہیں ہوتا تھا کاش وہ کسی طرح اسے کسی طرح خانے میں دھکیل دے یا پھر کسی طرح اسے مٹا دے اس نے سپرین کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا اسپرین وہ بہت قصد سے استعمال کرنے لگا تھا یہ بڑھا ہے کون وہ ابھی تک یقینی طور پر اسے نہیں سمجھ سکا تھا ابتدا میں تو وہ سمجھا تھا کہ یہ شیطان ہے لیکن گزشتہ روز اس بڑھے کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لی تھی وہ تو چاند کی بڑھیا کا ہمشکل لگتا ہے اسے سائٹ سے اسے دیکھا تھا اس کے چہرے پر داری تھی اور وہ وقت کی قید سے آزاد مانوم ہوتا تھا اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے وہ یقیناً قابل تھا روئے زمین پر پہلا قاتل انسان وہی اسے مسلسل قتل کرنے کا حکم دیتا تھا کیا یہ بڑھا اس کی دماغ پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے کیسی ناقابل یقین بات ہے اس کا منصوبہ تو خود کسی اور کی دماغ پر قبضہ کرنے کا ہے اور وہ یہ کام باتدریج قدم بر قدم بڑی صفائی سے کر رہا ہے اسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ منصوبہ اس کا بنایا ہوا ہے اور وہی اس پر عمل بھی کر رہا ہے اب یہ بڑھا اس کے منصوبے میں مداخلت کر رہا ہے قابل مطمئن نہیں تھا وہ اور قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے قابل کی بات مان لی تو پھر منصوبہ بھی قابل ہی کا ہو جائے گا یہ بڑھا تو دیوانہ ہے جنونی ہے اس نے سر جھٹکا میں اس کی بات نہیں مانوں گا میں اس کا غلام نہیں بنوں گا یہ قابل اسے کیوں ستار ہے وہ اتنی کامیابی سے منصوبے پر عمل کر رہا ہے اور اب یہ قابل اسے اس کی مستقبل سے دور پیچھے کی طرف کھیچ رہا ہے تم کبھی تھے گزر چکے وہ ذہنی طور پر چلایا میں وہ ہوں کہ مجھ سے کوئی بھی نہیں ہوا مارو قتل کر دو قتل کر ڈالو اندر کی آواز بہت تیز بہت خردری بہت چکتی ہوئی پنجو والی آواز مجھے موقع دو قابل میرے پیچھے مت پڑو میرا دماغ کام نہیں کرے گا اس نے بے بسیت سے ادھر ادھر دیکھا تم باہر آجو جہاں کہیں بھی ہو باہر آجو تم قتل نہیں کر سکتے بے وکوف میں ہر انسان کے اندر ہوتا ہوں لیکن میرا چیلا کوئی اور ہی بنتا ہے اندر کی آواز نے کہا اس نے اپنا سر ایک طرف کو جھکایا اس کی آنکھوں سے آسو بہت نکلے سنکھ میں گرنے لگے اس کے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے بڑے کی آواز ایک طرف سے دوسری طرف تک گونج رہی تھی وہ جان گیا تھا کہ وہ جیت نہیں سکتا وہ قابل کا چیلا قابل کا غلام تھا قابل نے اسے اپنے کھیل کے لیے متخب کیا تھا یہ مقدر تھا اور مقدر سے کوئی نہیں لڑ سکتا اس نے اپنا سر اٹھایا اور آئینے میں دیکھا تم جو کہو گے میں کروں گا اندر کی آواز خاموش ہو گئی اب ایسی خاموشی تھی کہ جیسے سماعت موطل ہو گئی ہو اس نے گہری سانس لی اس کے آواز واپس آ رہے تھے آنکھوں کے نیچے تھکن کے گہرے ہسیاہ ہلکے تھے اس نے آنکھوں سے آنسو پہنچے اور چہرے پر چھپکا مارا شٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لوگوں قبروں میں پہچانے کا کام قابل کے لیے صحیح وہ ساتھ ہی اوپر جائیں گے ساتھ ہی جہنم میں جلیں گے میرات و جہنم میں خاص و خاص مقام ہوگا دنیا کا عظیم ترین قاتل قابل کا قابل فخر شاگرد اس کی نبزیں تیز ہو گئیں پھر وہ وقت میں سفر کرنے لگا وہ دوبارہ پیدا ہوگا اور اپنے روپ میں واپس آئے گا مگر اس بار اس کا پورا دماغ اس کا اپنا ہوگا اس نے آئینے میں اپنے اکس کو آنکھ ماری جواباً اکس نے اسے آنکھ ماری جم نے پل کے جھپکائیں خون بند ہو گیا تھا اس نے سر جھٹکا مو پر چھپا کے مارے اور طولیہ سے چہرہ خوش کیا اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا ممکن ہے آج خوش قسمت ہی اس کا ساتھ دے دے یہ جمعہ کا دن ہے اور تیرا تاریخ ہے ہو سکتا ہے آج وہ قاتل کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے وہ منحوس قاتل وہ بات روم سے نکلا تو اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا ان میں جوڈی روج ناشتہ کر رہی تھی اور پیٹر اخبار پڑھ رہا تھا جوڈی نے دونوں پیالیوں میں دوبارہ کافی رنڈے لی اچانک جوڈی کا ہاتھ لرزا وہ بہی طرح چونکی کافی چھلک گئی مائی گوڈ ایک ہستی ہے جو مسئلہ حل کر سکتی ہے اس نے قاتل کو دیکھا ہے لیکن اس سے کبھی کسی نے پوچھ گچھ رہی ہی کی کسی کو خیال ہی نہیں آیا چھوٹی سی ماسون سی خوفزدہ بچی جس نے کسی کو اپنے باپ کی کار کے نیچے بم پھیکتے دیکھا تھا اس کی گوڈیا کو قتل کر دیا تھا سینڈی سینڈی نے کیا کہا تھا جوڈی اچھل کر کھڑی ہوئی اور ڈیسک کی طرف لپکی وہ اپنے نوٹس ٹٹول رہی تھی بلا کے اس نے کاغذ کھینچ کر نکالا اس نے اسے پڑھا کئی بار پڑھا پھر چکراتی ہوئی سی واپس آئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی پیٹر نے اخبار ایک طرف رکھا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کوئی خاص بات سوجی ہے تمہیں اس نے پوچھا جوڈی نے اس بات میں سر ہلایا اس کے جسر میں بڑکی روز ہی دوڑنے لگی تھی پیٹر جب قتل نے جم کی کار اڑائی تو جم کی بیٹی میری بھانجی سینڈی باہر ہی تھی اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ درست ہے پیٹر نے پوچھا اس نے کہا تھا ڈیڈی ڈیڈی انہوں نے میری گوڑیا کو مار ڈالا جوڈی نے کہا پیٹر اس کی چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا ہم سب سمجھے کہ سینڈی اپنے باپ سے مخاطب ہے ڈیڈی کہہ کر کتاب کر رہی ہے لیکن فرض کرو کہ وہ اپنی ماں سے بات کہہ رہی تھی جوڈی نے کہا اوہ مائی گوڈ پیٹر اچھل کر کھڑا ہو گیا دونوں باہر کھڑی مرسیڈیز کی طرف لپکے لیکن دروازہ کھولتے ہوئے جوڈی تھے ٹک گئے اسے یاد آگیا تھا کہ برینڈر سینڈی کو لے کر نیو یورک چلی گئی ہے ماں کے ساتھ رہنے کے لیے لانگ آئیلینڈ میں وہ پولیس لانچ پر اکیلا بیٹھا تھا ٹپاریلوں کے ہلکے ہلکے کش لیتا ہوا ایک گہرا کش لے کر اس نے سگار ایک طرف اچھال دیا پھر دوربین آنکھوں سے لگا کر اس نے افق تا افق جائزہ لیا کہیں کوئی بوٹ نظر نہیں آ رہی تھی اس نے نکولیس کی بوٹ کو رسی کی گریپ سے آزاد کیا اب بوٹ ادھر ادھر بھٹکتی پھیڑے گی اس نے نکولیس کی بوٹ ایٹلانٹک پر الویدائی نظر ڈالی بادبان سے نکولیس کا بے حسو حرکت جسم بندہ ہوا تھا اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے اور ٹانگو کی بڑی نسے کارپ ڈالی گئی تھی نیچے خون کا تلاب بن گیا تھا نکولیس کے سر کے اوپر بادبان پر حکم کی دگی پن کی گئی تھی اور اس کی جیب میں ایک رکا تھا تم نے کلیوز بانگے تھے وہ حاضر ہیں خطرہ چاہے جتنا ہو میں باوند قتل کروں گا حکم کے تیرہ پتے تو میں کھیل چکا ہوں پان کا اکہ نیٹ کے بعد کھیلوں گا تم مجھ سے کبھی نہیں ملے ہو لیکن مجھ سے خوب واقف ہو تمہیں کون احمق کہہ سکتا ہے کوئی مکینک کوئی کلر ویٹر یا نرس ڈاکٹر یا کوئی سیٹ بھیکاری یا کوئی چھوڑ یا آخر میں تمہارا احمد چیف ان اشاروں سے تم مجھے تلاش نہیں کر سکو گی مجھے پکر سکو تو پکڑ کر دکھاؤ اس کی چہرے پر شیطانی مسکراہت ابری اس انفرسط سے تماشا دیکھا تھا نکولیس خود اپنی جان نکلتی دیکھتا رہا تھا دولت کا بھوکا چوہا اب وہ ملین اس کے کیا کام آئیں گے جہاں وہ گیا ہے وہاں یہ سکھے نہیں چلیں گے فون پر برینڈر سے مختصر سے گفتگو ہوئی پھر سینڈی نے جوڑی کے بطرین اندیشوں کی تصدیق کر لی تمام بچوں کی طرح سینڈی بھی سچی اور معصوم تھی اس نے اپنے ڈیڈی کو اپنی کار کے نیچے ایک گین لڑکاتے ہوئی دیکھا تھا پھر سب اڑ گیا اور اس کی گوڑیا چل گئی اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ ڈیڈی نے اس کی گوڑیا کو کیوں ختم کیا تھا کیوں قتل کیا اس لئے وہ اتنی افسیٹ تھی سینڈی کی باتیں سن کر برینڈر سرناٹے میں آگئی جم جم تو ایسا نہیں ہو سکتا جم وہ قاتل نہیں ہو سکتا جوڑی نے فون رکھا تو اس کی جسم پر لرزات چڑھا ہوا تھا اس کی بہن کی زندگی کے وہ بطرین نمہات تھے لیکن شاید سچائی اپنے معصوم بچے کی زبان سے سننا ذات دام اثر ہوتا ہے وہ پیٹر کو فون پر ہونے والی گفتگو سنانے لگی قاتل جم کے اندر چھپا ہوا تھا کون سو سکتا تھا انہوں نے پہلے گریڈی سے بات کی پھر بیلی، فیرو اور رائس کو بتایا وہ سب شوق کی حالت میں تھے انہیں یقینی آ رہا تھا کہ گریڈی نے ڈلینگر کو فون کر دیا دیکھتی دیکھتے قانون کے سب رکھوالوں کو علم ہو گیا جم کی کار پولیس ٹاک پر نظر آئی تو وہ سب وہاں جمع ہو گئے وہ پولیس کی لانچ کے آمد کی منتظر تھے وہ جم کے منتظر تھے وہ اس کے منتظر تھے اس نے دانت پر دانت جمع کر نیکولیس کو گڑبائی کہا پھر اپنی لانچ کی تھرٹل کھول دیے بوٹ اچھل کر آگے بڑھی اس کا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا بڑھے نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا وہ ابھی مطمئن نہیں تھا اور چیخ رہا تھا مار دو، قتل کر دو، قتل کر ڈالو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اس کے آنکھوں سے بہنے والے عذیت کے آنسو چہرے کو دھو رہے تھے مار دو، قتل کر دو قتل کر ڈالو، وہ اندرونی چیخ رکنے والی نہیں تھی تم کیا چاہتے ہو وہ چلایا اب یہاں قتل کرنے کو ہے کیا میں، ایک میں ہی تو ہوں اس بوٹ پر مگر بڑھے کو اس سے غرض نہیں تھی وہ چلائے چلا جا رہا تھا ہاں، یہاں جم بھی تو ہے اس نے سوچا لیکن اتنی جلدی وہ جم کو اتنی جلدی ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا اسے جم کی ضرورت تھی جم تو اس کا آخری شکار تھا کابیل کی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی درد سے اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی نہیں، میں پہلے اس گھڑے کو ہی قتل نہ کر دوں وہ دیوانگی سے ہنسا کابیل دماغ کے میرے حوالے حصے میں ہی تو رہتا ہے دور ڈاک پر لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے دیکان کہیں کہ وہ بھلا مجھے روک سکتے ہیں اس نے جم کے کندے والے ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا اب وہ کابیل کا چہرہ بلکل صاف دیکھ سکتا تھا وہ صدیوں پرانا چہرہ دہشت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا اسے تک رہا تھا اب وہ قتل کرنے کی فرمائیش نہیں کر رہا تھا اب اس فید بالوں والا سر ادھر ادھر ہلاتے ہوئے التجائیں کر رہا تھا نہیں، نہیں، نہیں کابیل نے بہت عرصے اسے ستایا تھا عمر بھر اسے سرگردان رکھا تھا بڑی عذیتیں دی تھی یہ مرنے کے لیے بہت اچھا دن ہے میاں آؤ میرے ساتھ وہ چلایا اس نے جم کے کھلے موں میں 357 میگنم کی نال ٹھونسی وہ ٹریگر دبانے والا تھا اور کابیل چلا رہا تھا نہیں، نہیں میرا کھیل خراب نہ کرو ساحل پر کھڑے لوگوں نے فائر کی آواز سنی اور ایک دوسرے کو دیکھا پیٹر نے جوڑی کو اپنے قریب کر لیا جوڑی کے ذہن میں برینڈا کا خیال تھا کئی گھنٹے بعد وہ سب ایک ہی بات پر متفق ہو گئے جم نے قاتل کو تلاش کر لیا تھا اور پھر اسے ہلاک کر دیا اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا خاتم شد تو دوستو یہ نول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ نول ضرور پسند آیا ہوگا اس نول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پیسکرائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے شکریہ